موسیقی پاکستان میں حالیہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے تمام مراحل مکمل ہو چکے ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ تمام سبائی حکومتیں بھی بن چکی ہیں عمران خان ملک کے باعث میں وزیراعظم بن چکے ہیں اسی طرح چاروں صوبوں کے وزیراعالہ بھی منتخب ہو چکے ہیں اور مرکز سمیں تمام صوبوں کی کابینہ بھی حلف اٹھا چکی ہے لیکن ملک کے سب سے بڑے منصب کو کون سنبھالے گا اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے صدر پاکستان جو آئین پاکستان کے مطابق ملک کے سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں کا انتخاب چار ستمبر کو ہونے جا رہا ہے ملک کے مجودہ صدر پاکستان جناب ممنون حسین کی مدت نو ستمبر کو پوری ہونے جا رہی ہے جس کے باعث پاکستان کو اپنے نئے صدر کا انتخاب کرنا ہے اگلے ماہ ہونے والے صدارتی الیکشن کے لیے حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے ڈاکٹر عارف علوی اور اپوزیشن جماعت پاکستان پیپس پارٹی نے سپریم کورٹ کے نامور وکیل اور سینیٹر اعتزاز ایسن کو صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد کیا ہے دونوں امیدواروں میں کانٹے کے مقابلے کی امید کی جا رہی ہے کیونکہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی تک اپنی طرف سے کسی امیدوار کو نامزد نہیں کیا اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرے گی اور اپوزیشن کا متحدہ امیدوار ہوگا پاکستان میں عموماً صدر پاکستان کا انتخاب عام الیکشن اور نئی حکومت سازی کے کچھ دنوں بعد ہی ہوتا ہے صدر پاکستان کا انتخاب آئین کی شک اکتالیس کے مطابق ہوتا ہے جس کے مطابق موجودہ صدر کی مدد ختم ہونے سے پہلے تقریباً ساٹھ دن کے اندر یا مدد ختم ہونے کے بعد تیس دن کے اندر چناؤل لازمی ہے آئین کے مطابق صدر پاکستان کا مسلمان ہونا اور پینتالیس سال سے زائد ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ وہ صدر پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ اور کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتا یہاں تک کہ قومی یا صبائی اسمبلی کی رکنیت بھی نہیں رکھ سکتا ایسا ہونے کی صورت میں اسے اپنی اسمبلی کی نشست چھوڑنی ہوگی پاکستان میں صدر کا انتخاب براہراس نہیں ہوتا بلکہ الیکٹریکل کالج کے ذریعے ہوتا ہے مطلب پہلے سے ہی منتخب عراقین قومی اور صبائی اسمبلی صدر کا ووڈ کے ذریعے انتخاب کرتے ہیں صدر کے چناؤ کے لیے تمام صبوں کو برابر کا حق ملتا ہے ایسا زیاء الحق کے زمانے میں پہلی مرتبہ ہوا صوبہ بلکہستان کی اسمبلی کی سب سے کم نشستیں 65 ہیں اس لیے باقی تمام صوبوں کی اسمبلیوں کی ووڈ بھی اسی تناسب سے گینے جاتے ہیں مثال کے طور پر پنجاب اسمبلی کا ایک ووڈ اشاریہ 176 ووڈ کے برابر ہوتا ہے سندھ اسمبلی کا ایک ووڈ اشاریہ 387 ووڈ کے برابر ہوتا ہے ایسا کرنے کا مقصد صدر کے چناؤ میں تمام صوبوں کو برابر کا حق دینا ہے دو ہزار آٹھ میں بننے والے پیپس پارٹی دور حکومت میں پاس ہونے والی اٹھارمی آئینی ترمیم میں صدر کے اختیارات میں سے آرٹیکل اٹھاون ٹو بی کے اخراج کے بعد صدر کا عہدہ اب صرف علامتی حد تک رہ گیا ہے صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے لیکن حکومت کے تمام اختیارات وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے آئندہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں حکومتی نامزت امیدوار عارف علوی کافی مضبوط امیدوار ہیں ڈاکٹر عارف علوی جو پیشے کے اعتبار سے ڈینٹسٹ ہیں تحریک انصاف کے بانیے ممران میں سے ہیں جنہوں نے حالیہ انتخابات میں کراچی کے حلقہ انے 247 سے کامیابی حاصل کی الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے جس میں 27 اگست تک کاغذات نامزت کی جمع کروائے جا سکتے ہیں 29 اگست کو کاغذات کی جانچ پرتال ہوگی اور 4 ستمبر کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا